یہ اتراز کیا جاتا ہے مولانا ساکر رحمہ اللہ پر کہ انہوں نے بڑا بلنڈر کیا تھا کہ کمالات نبوت ابھی تک جھاری ہیں اور یہ بلنڈر کا بقیدہ لفظ ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کی ساری ختم نبوت کی جو ویڈیوز ہیں وہ ایک طرف اور ان کا یہ ایک بلنڈر ایک طرف تو یہ انہوں نے کیا بات کر دی تھی ساری تنے بڑے عالم دین نے دیکھیں بات وہی پھر سے آ جاتی ہے آدمی جس میدان کا نہ ہو اس میدان میں اسے قدم نہیں رکھنا چاہیے یہ سارے لوگ جو ہے ختم نبوت ایک جہاں علمی مسئلہ ہے تحقیقی مسئلہ ہے وہاں اس کے ساتھ مسلمانوں کے جذبات بھی وابستہ ہیں مسلمان چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایسی کوئی بات ہی نہ کی جائے نہ سنی جائے کہ جس کی بنا پر حمد ممولی صاحبی کوئی شائبہ ہو کے ختم نبوت کی طرف کوئی اور پرچھائی آ رہی ہے تو مولانا اسحاق مرہوم نے جو کچھ کہا وہ سارے خطبات کے پاس منظر میں دیکھنا چاہیے ایک بات دوسرا جو انہوں نے اس بات کو بیان کیا یہ کمالات ختم نبوت یہ مسئلہ پرانہ علماء کے ہاں ڈسکشن اس کی ہوتی آئی ہے کہ یہ اصل میں مسئلہ کیا ہے میں اس سمن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے ختم نبوت یہ حضرت مولانا مفتی محمد شفی صاحب مرہوم مفتی آزم پاکستان ہے اور معارف القرآن کراچی سے چھپی ہے اور مولانا مفتی محمد تکی عثمانی اور مولانا مفتی رفی عثمانی دونوں صاحبان جو ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے ہمارے سر کے تاج علماء ہیں ان کے والد گرامی لیے کتاب لکھی اور یہ مولانا مجھے بقاعدہ طور پر پڑھائی اب اس کتاب کے تین حصے تھے جو اب ایک ہی حصے میں ایک ہی جلد میں تین حصے آگئے ہیں تو اس کا جو حصہ دوم ہے اس میں انہوں نے اس مسئلے کو ڈسکس کیا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام نے انہوں نے کہا ہے کہ کمالات ختم نبوت جو ہے اس پر بحث کرتے ہوئے انہوں نے کہا اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبوت کے انقطاع سے یہ لازم نہیں آتا کہ کمالات نبوت بھی منقطع ہو جائیں بلکہ اس امت میں بھی کمالات نبوت موجود ہیں البتہ اہدہ نبوت نہیں دیا جاتا اب ایک آدمی منصب نبوت اور کمالات ختم نبوت میں فرق نہیں کر پا رہا تو یہ اس کے ذہن کی بلیدگی ہے یہ اس کے ذہن کی بلیدگی بلیدگی کو آپ سمجھتے ہیں یعنی وہ بلید الفہم ہے اس بارے میں اس کو تحمل سے سوچنا چاہیے اسے جا کے ڈسکس کرنا چاہیے اسے پوچھنا چاہیے اور اس پر دلائن ہے میں جمعہ پڑھانا چاہتا تھا اس پر اپنے استاد جی کی طرف سے یہ نورپوری اور اس کے استاد نے مل کر یہ ایسی باتیں لکھی ہیں کہیں ہیں جن کے غلط مفہوم پہنائے جاتے ہیں تو یہ ویسے ہی ہے جیسے اہلِ حدیث ہنفیوں کی باتوں کو غلط مفہوم پہناتے ہیں اور وہ ان کی باتوں کو پہناتے گئے مکلدین کی اور یہ سب پھر کے ایک دوسرے کی پہناتے ہیں مولانا مرہوم نے اس کے بارے میں انہوں نے یہ بھی لکھا الحاصل اس امت کے فضلہ کمالات نبوت سے محروم نہیں بلکہ کمالات نبوت میں سے ان کو وافر عصہ ملا ہے البتہ آپ لے عصہ السلام کی نبوت چونکہ قیامت تک باقی ہے کسی دوسرے کو اہدہ نبوت دینے کی نہ ضرورت ہے اور نہ مناسب ہے کیونکہ آپ کی نبوت قائم ہوتے ہوئے کسی کو اہدہ نبوت دینا آپ کی قصر شان ہے اس لئے اہدہ نبوت کسی کو نہیں دیا گیا اس پر انہوں نے کہا کہ اس بیان سے قادیانی مکر کی بھی حقیقت کھل گئی جس کو وہ مسلمانوں کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں کہ اگر بالکل نبوت کا انقطع تسلیم کر لیا جائے تو اس امت مرہومہ کی سخت توہین ہوگی اور ساری امتیں ہمیشہ نبوت کا شرف پاتی رہیں گے اس سے محروم ہو جائیں گے یہ اس پر ایک مستقلن بحث ہے اب آپ نے کمالات ختم نبوت کا مطلب یہ لے لیا کہ اہدہ نبوت جو ہے وہ خالی ہے تو شریع گیر تشریع کے بارے میں آپ چلے گئے بھئی بات تو سیریسی تھی کمالات ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ مبشرات کا دروازہ کھلا ہے بشارتیں ہوتی رہیں گی کسی کو اچھا خواب آگیا لیکن وہ خواب حجت نہ اس پر ہے نہ دوسرے پر ہے جو اصلے مسئلہ ہیں کسی کا کشف نہ اس پر حجت ہے نہ کسی دوسرے پر کشف حجت ہے کسی کی قرامت نہ اس پر حجت ہے نہ کسی دوسرے پر حجت ہے اور کسی کا مقبول دعا ہونا یہ بھی حجت نہیں ہے نہ تجابت دعوات ہونا کیسے شیطان کی دعا اللہ نے قبول کی قرآن مجید میں آتا ہے کہ مجھے آپ محلت دیجئے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں اور ان لوگوں کو اللہ نے کہا کی بلکل اور وہ شیطان کو بھی کئی کشف ہوئے ہیں نہ کشف حجت ہے نہ کسی کا اکرامت حجت ہے نہ کسی کا مستجابات دعا ہونا حجت ہے نہ ابھی کسی کا ہم قرب خداوندی پا لینا حقیقی طور پر یہ کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے حقیقتاً قرب خداوندی پا لیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اور میں لوگوں پر اب حجت ہو گیا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ عالیہ کے بعد کوئی شخص کسی پر کسی کا کلام کسی کا فیل دونوں چیزیں کسی پر حجت نہیں نہ کوئی آدمی اگر دعویٰ ایسا کرتا ہے تو وہ آدمی جو ہے اس کو اہلِ اسلام اور مسلمانوں کے علماء نبٹ نہ جانتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس سے یہ بات سمجھ لیں کہ مولانا عیساہ کا کیلے کمالاتِ ختمِ نبوت کے نہیں مفتی شفی صاحب کا بھی بتائیں یہ کی کمالاتِ ختمِ نبوت کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے کیا تو ابن عربی کی کتاب کی عبارت مجھے پڑھ کر دکھا دیں اور جوید احمد غامدی صاحب نے سریحن سریحن انہوں نے الزام لگائے ہیں حضرتِ ابن عربی پر دوسری کتابوں سے لے کر کے ترجموں کے ساتھ اور ان پر اب ڈاکٹر زہد صدیق اور ڈاکٹر عمیر احمد صدیقی صاحب ہیں یہ دو بڑے پڑے لکھی آدمی انہوں نے ختمِ نبوت پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں ابن عربی کے موقف کو واضح ان کی عبارتوں سے کیا ہے مولانا عیساہ صاحب کی فتوحاتِ مکیہ اگر کوئی آدمی میرے پاس آ کر دیکھے جو نسخہ انہوں نے پڑھ رکھا ہے جس قدر گہرائی سے پڑھا ہے باتیں گہری ہیں پھر کہتا ہوں بھلے بندہ انجینئر ہو جائے یا ڈاکٹر ہو جائے اس کی سمجھ میں نہیں آسکتا وہ یہی کہے گا یہ کیسے بنے گا اس کے لئے ایک مطالعہ ایک علم ایک ریاضت ایک مجاہدہ چاہیے یہ مجاہدہ کھانے پینے کا نہیں ہے یہ مجاہدہ علمی ہے اور کسی مجدد الاسر کے نیچے رہ کر اگر آدمی نے اچھا دین سیکھا ہو تو وہ جو ہے ایسی بڑی بات نہیں کہہ سکتا ہے